پوری تاریخ میں استویل داستان میں ایک بات بلکل واضح ہے کہ فتح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب جذبے جنو بن جائے ہیں جذبے جب جنو بندے ہیں نا تب آدمی کو فتح نصیب ہوتی ہے شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے کہ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا کیا بولتا ہے خیرت کی ہر دلیل پر سوالیہ نشان تھا اور جنو نے جو بھی لکھ دیا وہ حرف محتبر بنا تو جذبے جب جنو بن جاتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے آئیے جذبے جنو کیسے بنتے ہیں اور فتح کیسے ہوتی ہے اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَانْ أَنَسِرْ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهُ قَال لما صار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه ابو بکر ثم استشارهم فأشار عليه عمر فسکت فقال رجل من الانصار انما یريدكم فقالوا يا رسول اللہ واللہ لا نقول رواو احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد رحمه اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے ریفر کر دیئے حضرت آنس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لئے نکلے لما صار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى بدر جب بدر کے لئے نکلے خرجہ آپ نکلے وادی زفران میں جب سیچوئیشن نے ایک اہم رخ لے لیا ایک نیا موڑ لے لیا تو آپ نے مشورہ طلب کیا فستشار الناس آپ نے فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے فأشارہ علیہ ابو بکر اشارہ کا صلح اللہ آئے تو معنی میں مشورہ دینا اور اس تشارہ میں مشورہ طلب کرنا ہے فأشارہ علیہ ابو بکر نے مشورہ دیا آپ خاموش ہیں پھر کام مجھے مشورہ دو حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اگر آپ لڑنا ہی جا رہے تو آپ کے ساتھ آپ خاموش ہیں آپ فسا کہتا آپ خاموش ہیں اب تک مہاجری نہیں بول لیتے ابو بکر مہاجر ہے حضرت عمر مہاجر ہے آپ انساریوں سے سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہے ہیں جو مجھے لائے ہیں اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے لوگوں کو پناہ دیئے کچھ بول نہیں رہے ہیں کہ کیا کرنا کیا ہے فقالا رجل امیل انسار ایک آدمی نے کہا انساریوں میں سے کہا کہ یہ تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں تم کیا بولتے ہو حضرت امیقداد ابن اصوات کھڑے ہوئے حضرت سعادی میں مہاجر کھڑے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول خاطر جمع رکھئے واللہ اس ذات کی قسم جو عرش پر مستوی ہے ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیزا کی بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو ہم یہاں بیٹھے ہنڈے دے رہے ہیں ہم اے اللہ کے رسول یہ بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی موسیٰ سے کہہ دے جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے ہم آپ کے بائیں سے لڑیں گے ہماری لاشو پر سے گزر کر کوئی آپ پر پہنچ سکتا ہے اور یہی نہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ اونٹوں کے کلیجوں کو اگر برکِ غیمات تک لے جانا چاہے جہاں دنیا کی آبادی ختم ہوتی ہے تو اے اللہ کے رسول ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ دنیا کے آخری آبادی تک جانے کے لئے تیار ہیں یہ دیکھئے یہ جذبِ جنو بن گئے ہیں اور جب جذبِ جنو بنتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہیں یہ کیا ہے یہ برکِ غیمات تک اگر آپ لے جائے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول یہ جذبِ جنو بنتے ہیں تب جا کر کے فتح نصیب ہوتی ہے ایسے فتح نصیب نہیں ہوتی ہے اچھا جی چاہتا ہے کہ اس جگہ حضرتِ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی پیش کر دوں کا جذبہ بھی اللہ یہ بھی ایک انساری ہیں حدیث حدیث اس رہو وانعنس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بلغه اقبال ابی سفیان فتکلم ابو بکر فآرض عنہ ثم تکلم امر فآرض عنہ فقال سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ والذی نفسی بیده لو امرتنا ان نخوز البحر لخوزنا ولو امرتنا ان زربتا اکبادہ الہ برک الغماد لفعلنا فندبا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ فانطلقو حتی نزلو بدرا رواو الحاکم فی المستدرک علی الصحیح حضرت امام حاکم رحمه اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیح انگل اللہ رابی حضرت انس ابن مالک حضرت انس فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مشورہ دے چکے حضرت سعد ابن ماز بول چکے حضرت مقداد ابن اسفد بول چکے حضرت سعد ابن عباد کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول قسم حضرت کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہمیں آپ حکم دے کہ ہم سمندر میں خوش پڑے تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ کیوں ہمیں سمندر میں خوشنے کے لئے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ دریا میں کودنے کے لئے بول دیں تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں کودنے کے لئے کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ حکم دے ہم دریا میں سمندر میں کودنے کے لئے تیار یہ جذبے جنوب بنتے میرا دعویہ یہاں ثابت ہوا کہ جذبے جنوب بن جاتے تب فتح نصیب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے خوشی کے فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلنار ہو گیا جیسے آپ کے گالوں کے اوپر انار پھوڑ دیا گیا ہم لوگوں نے یہ دیکھا نہیں تصور میں دیکھ سکتے